دوستو اگر آپ بھی ویرائٹ کوہلی روحیت شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کو دھول چٹا کر جیسے ہی ٹیم انڈیا نے سیمی فائنل میں انٹری ماری ٹیم انڈیا کی سان ویرائٹ کوہلی نے جیت کے بعد روحیت شرمہ کے لیے تعریب کا قصید پڑھ کر ہر کسی کا دل جیت لیا تو ہی انہوں نے اس میچ کا پورا کریڈٹ روحیت کو دیتے ہوئے بتا دیا کہ میچ کا زیل ہیرو تو آخر کوہلی نے کیسے روحیت کے لیے انمول شبد کہے کیسے روحیت نے اپنی کپتانی اور بلے بازی سے یہ میڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی جیت کیوں کوہلی کا بیان سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجی سے وائرل کیا کچھ روحیت کے لیے کوہلی نے کہا ہے تم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو دوہزار تیز سے ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا خطابی مقابلہ ہویا پھر ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیز دوہزار تین ہو ہر موقع پر آسٹریلیا نے بھارت کا دل توڑا تھا لیکن آج جیسے ہی بھارت نے اسے گھٹنوں پل آیا یقین مانی ہے ہر بھارتی کرکٹ فین کی چھاتی گروہ سے چوڑی ہو گئی ای ٹونٹی ویشو کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ریٹ کے ہے مقابلے میں بھارت نے آسٹریلیا کھڑا کر سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے جبکہ آسٹریلیا اب باہرونے کی کگار پر کھڑا ہے ان کی قسمت بانگلہ دیش اور افغانستان کے بیچ ہونے والے میچ پر نربھر ہے بھارت نے رویت کی کپتانی پاری کے دم پر دو سو پانچ رین بنائے تھے جواب میں آسٹریلیا نے ودھونسک آگاز کیا ہمیشہ درد دینے والے ٹیویس ایڈ نے تابر توڑ چیہ ترین ٹھوکے لیکن جب وہ آؤٹ ہوئے تو آسٹریلیا کی امیدوں نے بھی دم توڑ دیا اس کے بعد بھارتی کے ان باجوں نے میدان پراغ گوگلنا شروع کر دیا اور ایک کے بعد ایک ارشدیب بمراہ پھر اکشا پٹیل نے مل کر وکٹ شٹکائے آسٹریلیا کی کمر توڑ دی آسٹریلیا کی ٹیم نے بیس اوور کھیلتے ہوئے اپنے ساتھ وکٹ لے کر کیول ایک سو اکیاسی رین بنائے جس کے کائنٹ ٹیم انڈیا نے چوبیس سنو سے اتحاسک جیت کر سیمی فائنل میں نوکہ انداز میں انٹری ماری اور اس میچ کے زی الہیرو نے رویش شرمہ کو من آب دی میچ کا آوارڈ دیا بھارت کی یہ جیت دیکھ کر پورا شٹیڈیم خوشے سے جوم اٹھا ہر طرف کھرادیوں کے تعریف ہونے لگی مانو اندوستان میں دوبارہ دیوالی بنائی جاری ہو وہیں جیت کے بعد رویش شرمہ کے لیے وینایٹ کولی نے تعریف کے خصیدے پڑھ کر ہر کسی کا دل جیت لیا کولی نے ایسے ایسے شبدوں سے رویش کو سراہا کہ پورا اندوستان انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو گیا اور ان کا بیان سوشل میڈیا پر تیجی سے وارن ہو لے نگا چلیے اب ہم آپ کو کولی کا بیان سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے رویش کے لئے کہا ہے یہ میڈیا کے اتحاسک جیت کے بعد خوشی سے جومتے ہوئے ویرات کولی نے رویش کو لے کر کہا میں رویش جیسا کھلاری اور کپتان آج تک نہیں دیکھا جس طرح سے انہوں نے آسٹریلیا کے خلاب بلے باجی کی اور پھر کپتانی کا ٹیم انڈیا کو جیت دلائی وہ دیکھ کر میں خوشی سے جھوم رہا ہوں میرے پاس ان کے لئے شبدوں کی کمی اور جتنی بھی تعلیب کروں رویش کی کم ہے انہوں نے ویشو کپ کے فائنل میں ملی ہار کا بدلہ نکال لیا یہ مقابلہ جیتنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا لیکن رویش نے اپنی کپتانی سے میچ کو پلٹ دیا اس میچ کے زیال ہیرو رہے میری نجال میں روید کلابہ کوئی نہیں انہوں نے مصیبت میں ٹیم کے لئے رن بنائے اور ایک اچھے سکور تک پہنچا دیا یہی ایک اچھے کپتان کے نشانی ہوتی ہے روید خود پروپ کر رہے ہیں کہ ہمارے اس بار ٹروپی ہے لینے سے کوئی رہیں رکھ سکتا تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے ویرات کولی نے رویش شرما کے لئے تقاریب کے خصیدے پڑھ کر ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروپی اپنے نام کر پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم کا ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے خلاف یادگار جیت دیکھ کر کیول پورا ہندوستان ہی خوشی سے نہیں جھوم اٹھا بلکہ بڑے بڑے کھلاریوں کی پتنیاں بھی خوشی سے جھومتے ہوئے تاریفوں کے قصیدے پڑھ ہر کسی کا دل جیت لیا تو آخر انوشکا شرما سے لے کر رتکہ سجدے ہیں یہاں تک کہ نتاشا اور سنجنا گڑیشن نے بھی بمراہ روہد شرما اور کلدیب کے لیے تاریفوں کے پل باد دیئے کیسے ان سبھی پتنیوں کا بیان سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجوی سے وارل کیسے انوشکا نے بتا دیا اس میچ کا روہد کو ریال ہیرو وہیں نتاشا نے کیا کہی یہ بڑی بات یہ سبھی بیان ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت پائے گی یا نہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے سوپر ایٹ راؤنڈ میں ٹیم انڈیا اپنا آخری میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیلا سینٹ لوسیا کے ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹے سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم نے بازی ماری اس جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا نے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے ٹیم انڈیا نے اس میچ میں ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کی روہیٹ شرما کی کپتانی پاری کے دم پر ٹیم انڈیا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوبر میں پانچ وکٹ کے نقصان پر دو سو پانچ رن بنائے روہیٹ شرما نے اکتاریس گیندوں پر بانبے رنوں کی پاری خیلی اس پاری میں انہوں نے سات چوکے اور آٹھ چکے جڑے وہیں سورے کمار یادوں نے سولہ گیندوں میں اکتیس رنوں کا یوگدان دیا ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے آسٹریلیا آئی ٹیم نے شاندار شروعات کی تھی لیکن بھارتی گیندبازوں نے دوسرے ہاف میں کمال کی گیندبازی کی جس کے چلتے آسٹریلیا آئی ٹیم 20 اوور میں سات وکیٹ کے نقصان پر 181 رن ہی بنا سکی اور شدیب سنگھ بھارت کے سب سے سفل گیندباز رہے انہوں نے چار اوور میں 37 رن دے کر ٹین وکیٹ لیے وہیں کلدی پیادوں کو دو سفلتا ملی اکشر پٹیل اور جسپری دمراہ کو بھی ایک ایک وکیٹ ملا جس کے چلتے ٹیم انڈیا نے یہ میچ چوبیس رنوں سے جیتا ٹیم انڈیا کی ایتیہاسک جیت دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا ہر طرف کھلاریوں کی تاریفیں ہونی لگی وہیں بھارتی کھیمے میں بھی جیت کی لہر چھا گئی ساتھی اس جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم نے ونڈے وشکپ میں ملی ہار کا بدلہ بھی نکال لیا اور آسٹریلیا کو لگ بھگ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا دیا وہیں اس مقابلے کو دیکھ کر بڑے بڑے کھلاریوں کی پتنیاں بھی خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر جسپرید گمرا کلدی پیادو اور روہٹ شرما کو ریال ہیرو بتاتے ہوئے ان کے لیے تاریفوں کے کسیدے پڑ دیئے تو چلیے ہم آپ کو ان سب ہی کے بیان کو سناتے ہیں جی ہاں ویرات کو اہلی کی پتنی انوشکا شرما نے ٹیم انڈیا کی جیت پر خوشی سے جھومتے ہوئے کہا کی بھارت کی جیت سے میں کافی خوش ہوں اب ہماری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار کسی بھی حال میں ہم ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت کے رہیں گے اس میچ کے ریال ہیرو روہٹ شرما اور کلدی پیادو ہیں مجھے روہٹ پر پورا بھروسہ ہے وہ اپنی کپتانی میں بھارت کو چیمپیون ضرور بنائیں گے روہٹ نے اکیلے دم پر ٹیم کو جیت دلائی اچھی بیٹنگ کی آسٹریلیا کی گیندباسوں کی دھجیا اڑائی وہ دیکھ کر میں کافی خوش ہوں وہیں روہٹ شرما کے پتنے رتکہ نے بھی بھارت کی یادگار جیت پر بیان دیتے ہوئے کہا کی ٹیم انڈیا نے اعتحاسک جیت درش کی ہے روہٹ اور عرشدیپ نے اچھا پردرشن دکھایا اکیلے دم پر بھارتی ٹیم کو جیت دلائی میں جتنی بھی تاریف کروں ان دونوں کھلاریوں کی کم ہے مجھے پوری امید ہے کہ بھارت ایک بار ضرور ورلڈ کپ چیمپئن بنے گا کیونکہ سب ہی کھلاڑی فارم میں آ چکے ہیں روہٹ کی بلے بازی دیکھ کر میں کافی خوش ہوئی جس طریقے سے وہ آسٹریلیا پر پرہار کر رہے تھے وہ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا لویو روہٹ ساتھی ہاردک پانڈیا کی پتنی نتاشا نے بھی دل جیت لینے والا بیان دیتے ہوئے کہا کی واہ بھارت نے ایتیہاسک جیت درج کی ہے اس جیت کو میں کبھی نہیں بھول سکتی روہٹ سر نے اچھا خیل دکھایا اکیلے دم پر ٹیم کو جیت دلائی اس میچ کے ریال ہیرو وہیں ہیں مجھے ان سے امید ہے کہ وہ ٹیم کو ضرور ورلڈ کپ کی ٹروفیر دلائیں گے ہم ضرور اس بار چیمپئن بنیں گے عرشدیپ نے بھی شاندار گیندبازی کی سب ہی کھلاڑیوں نے اپنا یوگدان دیا ونڈے وشوکپ میں ملی ہار کا بدلہ پورا ہوا یہ دیکھ کر مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے وہیں جسپریت گومرہ کی پتنی سنجنا گڑیشن نے بھی بھارت کی ایتیہاسک جیت پر بیان دیا اور کہا کی میں بھارت کی جیت سے کافی خوش ہوں آخرکار بدلہ پورا ہو گیا سب ہی کھلاڑیوں نے اپنا اہم یوگدان دیا جس طریقے سے روہچر اور کلدیپ ارشدیپ نے پردرشن دکھایا وہ دیکھ کر ہر کوئی خوش تھا ہمیں امید ہے کہ اس بار ٹیم انڈیا ضرور ورلڈ کپ کی ٹروفی جیتے گی کیونکہ ہمارے سب ہی کھلاڑی فارم میں آ چکے ہیں بیسٹ آف لکھ ٹیم انڈیا ایسی ہی پردرشن کرتے رہیے اب ہم سیمی فارنل دلا پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ کی ٹروپی اپنے نام کرے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا